محمد عثمان کاکر صوبہ صدر پشتن خواہ ملی امامی پارٹی کو کہ وہ سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا احضار کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے کنگ صاحب کے سیمینار میں مختلف پارٹیوں کے بیٹھے ویعہ کابرین آپ سب کے اجازت سے سیمینار کا موضوع ہے کہ قومی ایک جگتی وٹو صاحب تو میمان آئے ہوئے ہیں ہمارے شعر میں ظاہر بات ہیں ہم تو اس کو ناراض کریں گے اور اس ناراضگی کو جویں وٹو صاحب نے مصبت سوچ سے لینا چاہیے اور اسی قطعات جویں اپنے اندہ کے لئے جویں وہ اپنے سیمینار رکھا کریں قومی ایک جگتی میرا تو تجویز یہ ہے کہ وٹو صاحب کو یا تریک انصاف والوں کو اس سیمینار کا نام اقوام کے درمیان ایک جگتی کا نام رکھ دینا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے پاکستان ایک ملک ہیں اور پاکستان میں پانچ اقوام رہتے ہیں پشتون بلوز سندھی سرائکی پنجابی اقوام ہر قوم کے اپنی سرزمین ہے اس کے اپنی ثقافت ہے اس کے اپنی تاریخ ہے اس کے اپنی زبان ہے اس کے اپنے وسائل ہیں اور پشتون خواہ ملے ہیں پاٹی پانچ کے پانچ اقوام کے سرزمین اور اس کے تاریخ اور اس کے کلچر کا اعترام کرتی ہیں پاکستان ہمیں کسی نے بھی تحفی میں نہیں دیا ہے میہ اسمان سے گرہ ہوا کوئی ملک ہیں نہ پاکستان کو بنانے میں جائیں اقبال صاحب کا کردار تھا اما ہم سے تو ساتھی ناراض ہو جائیں کہ اس بات ہو جائیں اقبال صاحب نے صرف خواب دیکھا تھا اور واقعتاً جناح صاحب نے وقالت کی تھی انگریز کے خلاف جس نے جدوجیت کی ہے اسم خان غفار خان تھا عدل سمت خانہ چکزی تھا میر غوث بخش میں زنجو سدارہ طولہ خان مینگل تھا جیم سعیب تھا اور ان ناکابرین کے ساتھ آزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ سرفروش وطندوس میں بیوطن لوگ تھے جس نے انگریزوں کی خلاف جدوجیت کی اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ عزرات جو آج پاکستان کے بننے والے چمپئن اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک دن بھی ایک رات بھی ایک گینٹہ بھی ان لوگوں نے انگریز کے جن میں نہیں گزارا ہے جاوینہ کابرین سے پوچھو کہ انگریزوں نے ان کے قوموں کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کی انگریز کو بھگا دیا کس لیے اس لیے کہ ہم اپنے اپنے وطن کے مالک ہوں گے اپنے زبانوں کے مالک ہوں گے اپنے سکاپت کے مالک ہوں گے اپنے وسائل کے مالک ہوں گے ہمارے بچے تعلیم عبتہ ہوں گے ہمارے مریضوں کے لئے علاج ہوگا ہمارے سرزمین پر بہترین اگر کرچر ہوگی وہاں پر بہترین سنت ہوگی ہم ایک آزاد خود مختیار سیال قوموں کے ایسیسیاں پر رہیں گی جو واقعہ تن آج سب کو معلوم ہے کہ متحدہ ہند میں اور موجودہ پاکستان میں جو ہیں فرق بہت ہے بہت فرق ہیں اس وقت ہم اتنے مجبور نہیں تھے جو آج ہیں اس وقت ہمارے عوام غربت کے لکھیر سے اتنے نیچے زندگی نہیں گزار رہے تھے جو آج ہیں اس وقت ہمارے عوام کی ہمارے عقوام کی عزت نفس اتنے مجرور نہیں ہوئے تھے جو آج ہیں وہ تو ہندو تھے وہ تو انگریج تھے آج تو کلے میں کے نام پہ جائیں ہمارے عوام کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں ہمارے کلے میں کے بائیوں کے طرف سے ہمارے عقوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہیں ظلم تو یہ ہے جو لا الہ پڑھ کے جو ہے ہمارے عقوام کو جو ہے یہاں پہ غلام بنا رکھے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کو جو ہے تعلیم نہیں دے رہے ہیں ہمارے عوام کو جو ہے روٹی نہیں دے رہے ہیں ہمارے عوام کو برابر ہی نہیں دے رہے ہیں نمبر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وٹو صاحب نے کہا کہ آپ زنداباد کے ہیں پہنداباد کے ہیں نہ زنداباد سے کوئنے بن سکتی ہے نہ پہندہ آباد سے قومی بچا سکتے ہیں ملک بچا سکتے ہیں کوئی میرے تو یہ خیال تھا کہ شاید وٹو صاحب نے ایک نیا ویجن ایک نیا فارملہ لے کر یہاں پر ایک جیتی کے لئے کوئی چاہے ہوئے ہیں لہذا ہمارے سامنے وہ رکھنا چاہتے ہیں وٹو صاحب نے تو وہی ساتھ سال آسی سال پہلے والے بات ابھی بھی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اسی جیتی آ سکتی ہے اور اس کے ذریعے جویں ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں یہ تجربہ تو ہو چکا ہے وٹو صاحب بنگال کیوں گیاں جب آپ کہتے ہیں کہ متحدہ اندوستان میں نہ ہماری جرنیل تھے نہ ہماری ڈاکٹرز تھے نہ ہماری بروکریسی تھے نہ مبنانے بنگالی تو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ متحدہ متحدہ پاکستان میں عبادی کے لیاسے ہم سب سے زیادہ بڑی قوم ہیں جرنیلوں میں ہماری حصہ نہیں بروکریسی میں ہماری عیسیٰ نہیں ملک خارجیاں داخلہ پالیسی میں ہماری کوئی شرکت مشاورت نہیں ہماری قوم کے لیے جویں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے معاشی لیاسے ہیں ہماری زبان کو جویں یہ لوگ تذریب کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بنگالی جویں جدا ہو جویں روزانہ روزانہ جویں کم سے کم پچاسے دے کر سو پشتون جویں دشتگردی کے شکار ہونے ہیں مذہب کے نام پر اور کراسی میں جائیں کیم والتا فسین کے اس پر ساری میڈیا خاموش ساری مضبوط مرکز والے جماعتی جائیں وہ خاموش بلوش کی میسنگ فرسن اس کے سیاسی کارکونہ واہ ہو رہے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں اس کے مسخش دالاشیں سب خاموش ہیں بلوش اپنے وطن پر جائیں اپنے حاکمیت آکے ملکیت چاہتے ہیں پشتون اپنے وطن پر آکے حکمیت آکے ملکیت چاہتے ہیں یہ ہمارا حق ہیں کتن جب ہم لوگوں نے مغل کی جب ہم لوگوں نے سکون کی جب ہم لوگوں نے انگریزوں کی وہ کمرانی نہیں مانی وہاں تو اس کے غلامی کو قبول نہیں کیا ہم کتن بنجاب کی مقدر طبقات کی غلامی کو قبول نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے انسانی یہ ہمارے انسانی یہ ہمارے جمعوری ہمارے اسلامی حق ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بس پاکستان ہے لا ہلا ہے لا جاپلام رہے یہ قومی ایک جگتی ہے قومی ایک جگتی ہے پاکستان میں کہ بلوج کا اگیس اس کا ساحل لاور کے انڈر ہو پشتوں خواہ وطن کی بجلی وہ اس کے مادنیات اس کے پانی جو ہیں وہ لاور کے انڈر ہو یہ قومی ایک جگتی ہے ہمارے وطن پہ دشت گردی وہاں پہ بالکل خیر خیریت پنجاب کیوں کمران کہہ رہے کہ بابا جاؤ گوانستان میں جہاد کرو جاؤ وہاں پر خبر پشتوں خواہ میں جہاد کرو پنجاب کیوں آئے ہوئے پنجاب کیوں کمران خود کہہ رہے ہیں دشت گردوں سے کہ یہاں نہیں دماکے وہاں کرو ہم تو کہتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیں یہ آواز اٹھانا چاہیں یہ آواز اٹھانا چاہیں پشتوں خواہ میں لایمپاٹی دشت گردی کے مخالف ہے چاہے وہ ریاست کی طرف سے ہو چاہے وہ مارشلہ کے نام پہ ہو چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو چاہے وہ فرقواریت کے نام پہ ہو چاہے وہ نسل پرستی کے نام پر ہو ہم دیشتگردون کے مخالف ہیں ہماری میڈیا جو ہیں بلکل چوبیس گھانٹے میں بیس گھانٹے جو ہیں دیشتگردون کی امائیت میں پروگرام چلا رہے ہیں بیس گھانٹے جو ہیں دیشتگردون کے حق میں جو ہیں وہ پروگرام چلا رہے ہیں ہمارے میڈیا مسلسل کمپین کر رہے ہیں کہ آغانستان کو جلا دوں آغانستان نے جنگل کا کانون بنا دوں آغانستان کو قبضہ کر دوں اور پاکستان نے پشتون بلو اس اندیس رائکویں کو غلام رکو یہ ہماری میڈیا کی کمپین ہے ہم اس میڈیا کی خلاف ہیں میڈیا قدن آزاد نہیں ہے نہ پاکستان یہ کوئی ریڈیو نہ کوئی اخبار نہ کوئی چینل کھون بچا دے گئے ہیں میڈیا میں میڈیا تابعہ ہمارے لئے آزاد ہیں وہاں سے بس آلتا حسین کا ڈراما چل رہا ہے ہر روز اس کو ایک چنگ ہے دوسری طرف سے شیخ رشید صاحب ہیں تیسری طرف سے پلانا ہیں بس ساری رات و دن جو ہیں ان ڈراما بازوں کو جو ہیں کونوں لوگ اپنے گروں میں بیٹھ کر جائیں بٹھا دو کسی بلوچ کو پشتون کو ہر روز شیخ رشید کی مقابلے میں پھر وہ نہیں آ سکتے ہیں آلتا حسین کسی بلوچ کسی پشتون کو ایک ساتھ بٹھا دو وہ میڈیا میں جو ہیں پھر وہ اس کی جرت یا نہیں ہو سکتے ہیں کیوں اس طرح کیسے اوپن ہمیں معلومے میڈیا جو ہیں وہ او ایم کیم چلا رہے ہیں جس کے پاس بندوق ہے جس کے پاس بحرور ہیں میڈیا اس کا غلام ہے موسیقی